میں اسے لائک کرتا ہوں محبت کرتا ہوں پسند کرتا ہوں اس کے الفاظ مجھے سمجھ آ جاتے ہیں تو مجھے اچھے لگتے ہیں تو میں وہ پڑھتا ہوں آپ بے شک کسی کیا بھی پڑھیں جو بھی ترجمہ پورا شریف کا آپ کی گھر میں پڑھا ہو آپ جو بھی پڑھیں آپ پڑھیں ایک آیات کا ترجمہ پڑھ لیں پھر دو میٹھ اس ترجمہ کو دیکھ لیں اس پر سوچیں اس پر تھوڑا سا ذہن سازی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ رہا ہے تو کیوں کہہ رہا ہے اپنے اندر سے خود سے دل دماغ سے سوال جواب کریں پھر سمجھ میں نہ جائے میری جیسے کسی اپنے پاس آ جانا پھر آسان ہوگی لیکن مقصد کہنے کا یہ کہ بہت اچھا ہو جائے گا بہت آسان لگ جائے گا آپ لوگوں کو اسلام اور پھر تم مجھ جیسوں سے سوال کرتے رہو گے اگر میں انپڑھ ایسا ہوگا تو تم سوال کرو گے اگرے دن میں بھی قرآن کھول کے بیڑھ جاؤں گا بندے نے اس آیات کا ترجمہ ایسے بتایا تھا میں نے ایسے پڑھائے تو پھر میں دونوں گا تمہارے آر میں مجھے پڑھنے کا موقع ملے گا میرے آر میں تمہیں پڑھنے کا موقع ملے گا ہم سارے اپنے مہدوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی پیارے قرآن کو بھی پڑھ پائیں گے اس پر خود بھی عمل کریں گے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اللہ عزیز و قریب کو عمل کریں گے رزارٹ کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا ہے قبول کرنے والا رب کی ذات ہے عجب دینے والا رب کی ذات ہے بس ہمارا کام ہے ایک راستہ ہے مدینہ والے سلسل کی ایک بہترین سنت ہے اس پر چلنا آئے ہوئے ہیں یعنی یہ دن صلات المستقیم پر ہمیں چلنا آئے ہیں قبول کرنے والا اللہ ہے انشاءاللہ قبول مقلن فرمائے گا ہم اس کے پیارے حبیب کی رحمت اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اس کے محبود ہے کہ وہ اس کا حبیب ہے اور ہم اس کے امتی ہیں تو حبیب کا تو پھر میرے تیرے جیسے بھی انشاءاللہ قبل ہو جائیں جو روانا وآخر دوانا الحمدللہ رب العالم